بھائی سپیکر میں وان کی توجہ کے انتہائی اہم معاملے کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں جس سے ریاست کے نوجوانوں پر ریاست کا مستقبل وابستہ ہے ازاد جمہور کشمیر عبوری آئین انیس سو چورتر کے تحت ریاست کے تمام افراد کو روزگار کے یک سا مواقع مہیا کرنا ہے ریاست کے ذمہ داری اور شہریوں کا بنیادی حق ہے ازاد جمہور کشمیر کے سرکاری محکمہ اجاد میں دستیاب خالی اسامیوں کو عبادی کی بنیاد پر اضلاح میں تقسیم کیا جاتا ہے اس تقسیم کے دوران محکمانہ بے ضابط کیوں نانصافی پہلو اور براہ راست کوٹا کی محکمانہ سطح پر سالہ سال تا خلابرزی دوسرا پہلو ہے رابع سپیکر جلی کوٹا سسٹم سے کم عبادی والے اضلاح جو کہ سابقا حکومت نے وہاں کی ہارڈ شپ کی وجہ سے بنائے تھے نوجوان مقابلے کے امتحانات میں شامل ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں مثال کے طور پر اسسٹن کمیشنرز کی سال دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک زلہ باگ کی تین اسامیوں پر پبلک سروس کمیشن کے امتحانات منقض ہوئے اور ان تین کی تین اسامیوں پر دور دراز سولیات کی عدم دستیابی کے باوجود میرے ہلکہ انتخاب حویلی سے امیدواران منتخب ہو کر اسسٹن کمیشنرز تائنات ہوئے اور دوہزار نو میں جب حویلی سے جب حویلی الگ زلہ بنا ہے تیرہ سال گزرنے کے باوجود تحال اسسٹن کمیشنرز اے ایس پی کی ایک بھی اسامی دستیاب نہیں ہوئی جس پر حویلی کے پڑھے لکھے نوجوان قسمت آزمائی کر سکتے منسکلہ چارٹ کے مطابق دستہ چار سال میں پبلک سروس کمیشن نے چوبی سو انسٹھ اسامیہ مشتہر کی ان میں سے زلہ حویلی کے کوٹے میں صرف ساٹھ اسامیہ تھی ان اسامیوں میں سے اسسٹن کمیشنرز اے ایس پی یا دیگر کوئی انتظامی اسامی شامل نہیں تھی زالتہ اسامیہ محکمہ تعلیم سے متعلقہ تھی جس سے آیا ہے کہ چوبی سو انسٹھ اسامیوں میں سے تئیس سو انانوے اسامیوں کے دروازے حویلی کے ان نوجوانوں کے لئے بند کر دئیے گئے حویلی کی طرح زلہ نیلم ویلی پلندری اور بھمبر کے نوجوان سالہ سال تک پی ایسی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن زلہ کوٹا سسٹم نے ان کے لئے روزگار اور مقابلے کے مواقع مکمل دروازے بند کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی اور متاثرہ اضلاع کے منتخب عوامی نوائے اندگان کو بھی یقیناً اس ناانصافی اور حق تلفیق کا احساس ہوگا جناب سپیکر میری تجویزے کے ذریعے کوٹا سسٹم ختم کر کے ڈویجن کی بنیاد پر کوٹے کا تیون کیا جائے اور ڈویجن کوٹا مقرر کیا جائے اور اس سے جہاں کوٹا میں فرکشنز کی وجہ سے درست تیون کا معاملہ حل ہوگا وہاں عدالتی مقدمات میں بھی واضح کمی آئے گی اس طرح تین ڈویجن اور ماجرین مقیم پاکستان بشمول ماجرین نائنٹی ایٹی نائن کو برابر پچیس پچیس فیصد کوٹا دیا جائے گا اور اس سلسلے میں میری ترخواست ہوگی کہ یہ اہم معاملہ ایوان میں بحث کے لیے پیش کیا جائے یا منتخب عوامی نوائے اندگان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جائے جو کہ کوٹا سسٹم کا عرصہ نوجائزہ لے کر اپنی رپورٹ عوام میں پیش کریں میں اقتصار سے ایک دو باتیں صرف کروں گا چونکہ میرا یہ تجو دلاؤ نوٹس کافی عرصے سے پینڈنگ تھا جو اس عوام میں پیش نہیں کیا جا سکا اور اس میں پیش ہونے سے پہلے یہ تفسرے کے لیے میکمہ سروسس کو بھی عرصال کیا گیا تھا اور یقیناً سروسس میں بیٹھے ہوئے جو وہاں کے افسران کے سیکشن افسران ہوگئے کہ انہوں نے جو نافذل عمل کوٹا سسٹم ہے اسی کو وہ ڈیفنڈ کریں گے تو میری ایک گزارش ہوگی کمیٹی بنانے سے پہلے مصر کتنا کہوں گا کہ پاکستان میں بھی یہ ایک سبائی کوٹا سسٹم ہے اور میں قطع یہ نہیں کہوں گا کہ اگدم ہم اس کو اوپن میرٹ کی طرف لے آئیں لیکن بہت تطریج ہمیں اگر اس کو ڈویزنل کوٹا پہلے امپلیمنٹ کروایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو وہاں کے نوجوان ہیں اور یہ میرے خیال میں مسئلہ صرف میرے حویلی کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ خود اس کا بھی حصہ رہے چکے ہیں بمبر جب زلہ میرپور کا حصہ تھا تو وہاں کے پڑھے لکھے نوجوان اس وقت زیادہ تر ان پوستوں میں چونکہ ان کے لیے دروازے کھلے ہوا کرتے تھے اسی طرح حویلی بھی اس مشکل کا شکار ہے جب سے وہ زلہ بنی ہے تو اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ ہم اس کو زلے سے ڈویزن کوٹی کے